اب آپ اس کو دیکھ لیں پھول گئی ہے ٹھیک ہے اور بعد دانہ پانی چینج کرنے آئے تھا تو میں نے جج کر لیا اب اسے میں پکڑتا ہوں تو اس کا ہزمنڈ یہ گھوم رہا ہے تو مسٹر ہزمنڈ تھوڑی زیرے کے لیے ٹھیک ہے لے کے جا رہے ہیں آپ کی وائف کو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایریہ جو ہے نا وینڈ کا اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے مجھے ہاتھ لگانے سے فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ہے یہ دیکھیں بیور یہ جیلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیلی ہے جیلی ہے یہ دیکھیں چلو اپنے گھر چلو شابش چلو ایک نئی زندگی جیو ہاں بھائی آگئی آپ کی وائف یہ لیں یہ لیں وائف یہ لیں تو ایک بینڈنگ کے لیے سب سے پہلے میں کروں گا یہ ٹریولنگ کیج ہے ٹریولنگ کیج کو اٹھاتا ہوں اور یہ بڑا کیج پڑا ہوا ہے لیکن ابھی ہمیں جو اندر جانا ہے یہ کیجز وغیرہ دیکھیں میرے پر اس طرح یہ کارگو شارگو آئے ہوتے ہیں سب پڑے رہے تھے اس طرح سے یہ رہی کالونی جس میں سیپریٹ کیجز میں رکھے ہوئے ہیں یہ لے کر جاتے ہیں اندر اور اب آپ کو دکھاتا ہوں ایک بینڈنگ والی فیمیل اور پھر انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے کہاں گئی وہ بیٹھی ہوئی میں ٹورچ کھولتا ہوں یہ فیمیل دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے اب آپ اس کو دیکھ لیں پھول گئی ہے ٹھیک ہے اور دانہ پانی چینج کرنے آئے تھا تو میں نے جج کر لیا اب اسے میں پکڑتا ہوں تو بہت ایزی لی اسے پکڑ لیا یہ دیکھیں اب اسے باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اسے رکھتے ہیں ٹریبلنگ کیج میں اور یہاں سے نکلیں گے کیونکہ مغرب ہونے کو ہے باقی بڑھ سو جائیں تو اس کا ہزبینڈ یہ گھوم رہا ہے تو مسٹر ہزبینڈ تھوڑی زیرے کیلئے ٹھیک ہے لے کے جا رہے ہیں آپ کی وائف کو چلیں اسے لے کے جاتے ہیں ازانیں ہو رہی ہیں اب میں اسے نیچے لے کے جاتا ہوں اور بعد میں دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اب اسے نیچے لے کے جائیں گے اور وہ الگ کیج میں نیچے لے جا چکا ہوں وہ دیکھیں وہاں رکھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا نیچے اب اس فنج کو اس میں چھوڑیں گے اور دانہ پانی دیں گے اور کچھ دوائیاں اگر استعمال کریں گے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ رہا بینج رہی سے اور ان دونوں کو آپ کمرے کی طرف لے کے جائیں گے اب ہم کمرے میں آ چکے ہیں اور یہ رہا ٹریبلنگ کیج اور اب آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بینج کیسے آپ کو پتا چلے گا یا مجھے کیسے پتا چلائے یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہیلڈی اینڈ ایکٹیف فیمیل بھی جو ہے نا وہ بلکل فارق سمجھ لیں یہ دیکھیں بلکل سوست پڑ گئی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ایریہ جو ہے نا بینج کا اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے مجھے ہاتھ لگانے سے فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ہے اب آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو دیکھیں گے تو یہ ایک گلائی کی طرح جو ہے نا یہ فکس ہیں دیکھیں اس سے اندر نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایگ یہ ایگ آیا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ نکلے گا اسے جو ہے ابھی میں تھوڑی دیرے کے لیے یہاں ٹریبلنگ کیج میں ہی چھوڑ دیتا ہوں اور جو چیزیں میں نے لانی ہے وہ لاؤ کے اسے پلاتے ہیں اور لگاتے ہیں تو یہ دو چیزیں لے آئے ہوں ان دو چیزوں کا استعمال کریں گے ایک تو ہے بروفین اور آپ سب لوگ واقف ہیں دوسرا ہے یہ آلیف وائل آلیف وائل سے یوں سمیلنا لکا بھلکا مساج کریں گے تاکہ مسلز وغیرہ اس کے رواں ہو جائے اور بروفین اس کے درد کے لیے بخار کے لیے اس چیز کے لیے استعمال میں لائیں گے فینچ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اسے پکڑتے ہیں ابھی آپ کو اس کی چونچوں پر دیکھ رہا ہوگا گیلا گیلا سا دیکھیں بروفین پینی کے بعد تھوڑ سی پھرتیلی آئی ہے اس میں تھوڑی سی پھرتیلی ہے دیکھیں جب پرندہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سیٹ ہو رہا ہے چونچ وانچ مسلتا ہے اپنے آپ کو جھاڑتا ہے اب جو ہم زیتون ہوئی جو ہے یہ تھوڑا سا لیں گے موسیقی 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 وینٹ والے ایریے میں جو ہے آئیلنگ کریں گے موسیقی اور تھوڑا سا ایرد گرد میں مساج کریں گے ابھی آپ کو ویزیبل بھی ہو جائے گا موسیقی دیکھیں اب آپ دیکھیں یہ رہا انڈا یہ دیکھیں آئیلنگ کر دی گئی ہے موسیقی شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ انڈا بھی صحیح سلامت نکل گیا اور فیمیل بھی زندہ ہے دعا کریں کہ اس کی زندگی بھی ہو ایسا نہ ہو درد ہو صحیح ایکسپائر نہ ہو جائے اب اسے بروفین وغیرہ دیتے ہیں اور تھوڑی سی گرم جگہ پہ رکھتے ہیں اب اگر یہاں غور کریں تو دیکھیں ایک بائنڈنگ کی ریزن کیا ہوتے ہیں یہ کچھا انڈ ہے اس کا چھلکہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہوا میں آ بھی گئے دنیا میں آ گیا ہے لیکن اس کا چھلکہ ابھی تک نہیں بنا اس کا مطلب یہ کچھا تھا اسی لیے ایک بائنڈنگ ہوئی اور چھوٹے گیج میں یہی ہوتا ہے اور جو ہم مسلسل جو لیتے ہیں بریٹ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں بیور یہ جیلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیلی ہے جیلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دانا اور یہ پانی پانی میں تھوڑا سا وائڈلین ڈال دیا تھا کہ اس کو ملٹی ویٹیمینز مل جائے اور یہاں پہ رکھیں گے دانے کو بھی رکھ دیں گے کوشش کریں گے کہ قریب قریب بھی رکھیں اب اسے پکڑ کے پس ٹھیک ہے فلائی کرنے لگ گئی ہے یہ اچھی بات ہے اس ٹھیک نیچے کر دیئے دیکھیں آپ کو دیکھ رہی ہے بھاگ رہی ہے اور اب جو ہے اللہ کرے دانا کھانے لگ جائے دوستو دیکھیں دوبارہ کھانا کھانا شروع کیا ہے میں قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو قریب سے دکھا دوں آپ دیکھ لیں ہیلڈی ایکٹیو ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھانا کھانے لگ گئی ہے اب اسے صرف آدھا گھنٹہ گزرائے کہ ہم نے اسے ریلیس کیا تھا آدھے گھنٹے کی تکلیف کو سہنے کے بعد اب یہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئی ہے آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کھا پی بھی رہی ہے اچھل کود بھی کر رہی ہے اب جو ہے یہ رات اس کو جو ہے ہم کمرے میں کہیں گزاریں گے جہاں پہ ہوا نہ لگے اس کے بعد کل آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم اس کو اوپر چھت پہ لے کے جائیں گے اچھا دوستو صبح ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں میں نے بلیف کرے نہیں دیکھا اور ڈرڈر کے کھنڈی کھول رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا واہ سبردست آپ تو زندہ ہیں آج ہے آج ہے آج ہے آپ کو آپ کے ہزبینڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں چلے 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 زندہ ہے بھائی یہ دیکھو نا جس کو کل علاج کیا تھا جس کا بیماری تھی یہ دیکھیں چلے آج ہے اس کو اپنے گھر پر چھوڑتے ہیں وہ مر جاتی ہے نا اکثر یہ مری نہیں شکر ہے شکر ہے اللہ کا موٹی نہیں ہے ہاں موٹی نہیں ہے ہاں موٹی نہیں ہے بچوں کو پتہ ہے کہ جب موٹی ہوتی ہیں ہاں بھی تھوڑی سی دھوپ لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑی سی دھوپ لگا دیتے ہیں اس کو یہ دھوڑنے لگ گئی ہے بابا جو سکتی ہے اس کا تیل ساپ ہو گیا پرو سے پرو سے تیل ساپ ہو گئی پہلے درد بھی تھا نا اس کو بیمار تھی نا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کیسی ایکٹیف ہے پھرتیلی ہو گئی ہے پھرتیلی یہ دیکھیں بھائی بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے شکر الحمدللہ چلے اوپر لے جاتے ہیں یا نہیں نہیں دروازہ کھل جائے گا بھائی اس کی نہیں نہیں میں نے چین نہیں بانی چین نہیں بانی تاہر نہیں بانی اس کو اوپر لے کے جائیں گے جاؤ جلدی سے اوپر سے دروازہ کھولو جلدی کرو بھاگو شابش دروازہ کھولو جی کھولیں کھولیں میری جان کھولیں کھولیں آگئے 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 ہم مریض لے آئے یہ دیکھ لو ہم مریض لے آئے مریض صحیح ہو گیا اچھا بھائی آگئی آپ کی وائف آگئی آہ محترم ہلو آپ کی وائف لے آئے ہم چلو پکڑتے ہیں چلو آجاو آجاو اپنے گھر آجاو اپنے گھر آجاو نئی زید نہیں کرو چلو 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 اپنے گھر چلو چلو اپنے گھر چلو شابش چلو ایک نئی زندگی جیو آہ بھائی آگئی آپ کی وائف یہ لیں یہ لیں وائف یہ دیکھیں اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے یہ دیکھیں اسٹک پہ بھی بیٹھ گئی ہے اور یہ رائے اس کے حضرین مٹکی میں بھی جا رہی ہے ماشاءاللہ سب سرٹ ہو گیا سب صحیح ہو گیا تو یہ مٹکی اتار دوں گا مٹکی اتارنے کے بعد انڈے وغیرہ اس کے فوسٹر کر دوں گا انہیں اب مٹکی نہیں دیں گے آٹھ دس دن کا ریس دیں گے کیلشم ویٹامنز وغیرہ اس کو بھرپور مقدار میں دیں گے دوستو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو سے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملیں گے